اما داؤ کے انیولی اپیسوڈ سکسٹی میں آپ دیکھیں گے کہ آسم علماز کو چھوڑ کر جا رہا ہے ہمبر اور سنبل کے ان حالات کے وجہ سے آسم بہت ڈسٹرب ہے نہ وہ کام پر جا سکتا ہے اور نہ گارنس کون سے رہ سکتا ہے آسم اپنی ماں علماز سے نراز ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ حالات ہاراب ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی من مرضیاں کر رہی ہیں آپ نے جو علیان کے ساتھ کیا اب تو میں اس کے سامنے نظرے بھی نہیں ملا سکتا دوسری طرف ردہ علیان کے رویہ کی وجہ سے پرشان ہے علیان کا رویہ موقع کی مناسبت سے چینج ہوتا رہتا ہے ردہ سنبل کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کرے گی کہ وہ علیان سے لیدہ ہو جائے ایسی عذیت میں کیسے زندگی گزارے گی اور سنبل اپنی زد پر قائم ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے علیان کے ساتھ عذیت کی زندگی بھی قبول ہے